اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ زمین کی خرید و فروخت میں فراڈ جو ہے نا وہ کس طرح ہوتا ہے اور اس فراڈ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے ٹاپک آج بڑا تھوڑا سا نا سینسٹیپ قسم کا ہے کیونکہ پور پاکستان کے لوگ جو ہیں نا وہ خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں جو فراڈ یہ نہیں ہیں جو جینون ہیں وہ اس وقت بچارے اکھچاریوں میں جو اینا دھکے کھا رہے ہیں اور جو فراڈی ہیں وہ گھروں میں بڑے سکون کے ساتھ فراڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اس لیکچر کو اس ٹاپک کو کان کھول کے آپ نے سننا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ نے شیئر کرنا ہے تاکہ یہ پورے جہاں جہاں بھی لوگ جو اس چیز سے جو ہے نا وہ متاثر ہیں فراڈ سے کسی شخص کے فراڈ سے متاثر ہیں تو وہ ان تک یہ پہنچے اور ان کو یہ علم ہو کہ ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہو گیا اور ہم کس طریقے سے اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس جگہ پہ فراڈ ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو جو دیکھنے والی ہو یہ ہے کہ پروپرٹی کی ملکیت میں فراڈ ہوتا ہے کہ ایک بندہ یعنی کہ آپ نے جس وقت کسی بندہ نے پروپرٹی پر چیز کرنی ہے تو اس نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ بندہ جس سے میں خرید رہا ہوں یہ کس طریقے سے مالک ہے دو طرح کا آپ کو جو رہا وہ ڈاکومنٹ پہلے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے ایک تو اس کی جو جمع بندی یا جو پٹواری کے پاس اس کا جو ریکارڈ ہے اس کی فرد وہ آپ نے چیک کرنی ہے اور دوسرا فرد کے علاوہ اگر وہ اس کے پاس ملکیت کا ثبوت ہے تو وہ آپ نے چیک کرنا ہے پروپرٹی آپ کو جو ملکیت ہے وہ صرف دو طرح کی ملے گی ایک جو محکم مال کے پاس ریکارڈ ہے اور ایک وہ پروپرٹی جس کا محکم مال کے پاس ریکارڈ نہیں ہے وہ مختلف قسموں کی ہوتی ہے اب اس میں آگے جا کے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں دو طرح کی دو طرح کی دستاویزات ہوں گے دو طرح کی ڈاکومنٹس ہوں گے ایک وہ پروپرٹی جس کا محکم مال کے پاس ریکارڈ موجود ہے وہ کمپیوٹرائی شکل میں ہے یا میانویل شکل میں ہے یعنی کہ یا تو پٹواری کے پاس ہوگا وہ آپ کو اپنے ریجسٹر سے نکال کے دے گا یا آپ کو کمپیوٹر سنٹر سے اراضی ریکارڈ سنٹر سے اس کا ریکارڈ ملے گا اور دوسری پروپرٹی وہ ہے جس کا محکم مال کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ محکم مال کے پاس کس پروپرٹی کا ریکارڈ نہیں ہوتا ایسی پروپرٹی جو شیرہ میں آ جاتی ہے جو ٹاؤن کمیٹر کی حدود میں آ جاتی ہے یا جو محکم مال اپنے ریکارڈ سے نکال دیتا ہے اس کا عبادی دے کا ریکارڈ یا لال لکیر کا انتقال چڑھا کے لال لکیر کا انتقال درج کرتا ہے اپنے ریکارڈ میں اور اس کو اپنے محکم مال کے کھاتے سے نکال دیتا ہے اس کے بعد وہ پروپرٹی صرف رجسٹیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے اور اس کا ریکارڈ یا تو پروپرٹی ٹیکس میں چلا جاتا ہے پروپرٹی ٹیکس کا جو کھاتا ہے جو پی ٹی ون بنتے ہیں یا اس کا ریکارڈ موسپل کارپریشن ٹون کمیٹی یا جو بھی ادھر کوئی ادارہ جو بلچل وغیرہ کلیکٹ کرتے ہیں یا جو پانی کا جو میٹر لگاتے ہیں پانی کے جو پر ایکشن دیتے ہیں ادھر اس کا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کا محکم مال کے پاس ریکارڈ نہیں رہتا ہے جو لال لکیر کے اندر چلی جاتی ہے لال لکیر وہی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو محکم مال اپنے کھاتے سے جس پرپرٹی کو نکال دیتا ہے اور اس کا انتقال اپنے پاس درج کرتا ہے بقیدہ اس کو لال لکیر کا انتقال کہتے ہیں اگر آپ کسی بھی خیورت خطو نہیں یا کسی بھی کھاتے کی کسی بھی محال جس کو آپ بولتے ہیں یعنی کہ کسی بھی علاقے کی کوئی انیس سو تیہتر بہتر انیس سو چوہتر کی جو جمع بندی ہے نا وہ دیکھیں نا تو اس کے اندر اندر پہ آگے انتقال کوئی سات آٹھ دس پیج میں انتقال کے لگے ہوتے ہیں وہ لال لکیر کا انتقال ہے کہ وہ اتنا اتنا ایڈیا وہ شہر کے اندر آگیا ہے یا وہ بادی دے میں آگیا ہے اب اس کا جو ہے نا وہ ان کے پاس محکم مال کے پاس ریکارڈ ختم ہو گیا ہے اس کا صرف وہ نا وہ لوگوں کے پاس ریکارڈ ہے جو رجسٹیوں پہ بیٹھے ہیں اور جسٹوں پر ہیں جو پی ٹی ون کے طرف بیٹھے ہیں ہیں پی ٹی ڈو کی ڈی کے سر بیٹھے ہیں پی ٹی او ہے کوئی بھی ان کے پاس ٹرانسفر آڈر ہے کوئی سٹام ہے کوئی جو بھی ہے وہ اس کے طاعت وہ مالک ہے اب میک مالک پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے دو طرح کا ریکارڈ آپ کو میں نے بتایا اب آپ ایک پراپٹی پرچیز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جس مندے سے پرچیز کرنی ہے اس سے آپ نے اس کا ملکیت کا ریکارڈ لینا ہے اب ہم سپوز کر رہے ہیں سپوز کہ اس کے پاس میک مالک کا ریکارڈ مجود ہے اس پراپٹی کا جو آپ نے پرچیز کی گیا وہ شہر کے اندر ہے کوئی شہر کا کوئی قسم ہے یعنی کہ کوئی علاقہ ہے جیسے سیالکورٹ کا حاجیپورا ہے یا سیالکورٹ کا ارانگپورا ہے یا کوئی اس طرح مجھے تو سیالکورٹ کی میں آپ کو ایکزیمپل دوں گا یا لاہور کا کوئی کہہ لیں کوئی ادھرہربانسپورا یا کوئی اس طرح کا کوئی ایڈیا جس کا میک مامال میں ریکارڈ مجود ہے تو اس کا آپ نے اس کا فرد اس کو کہنا ہے کہ مجھے لا کے دکھائے جس وقت آپ نے فرد چیک کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ خیوٹ ختونی اور خسرہ خاص اور میں اپنے خسرہ دیکھنا ہے کیونکہ خسرہ تبدیل نہیں ہوتا خیوٹ بھی بدل جاتا ہے ختونی بھی بدل جاتی ہے جب نیکس جمعہ بندی بنے گی تو ہو سکتا ہے خیوٹ چینج ہو جائے ختونی چینج ہو جائے لیکن خسرہ وہ ہی رہے گا خسرہ اگر تقسیم ہوگا خسرہ کوئی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے تو خسرہ اس کے بٹوں میں چلا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا وہ پانک سو کانویر بڑا چار بڑا دو بڑا تین اس لیے سے آ جائے گا خسرہ لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ پانک سو چرانوے کا عیس ہے خسرہ بدلے گا نہیں خسرہ تبدیل نہیں ہوگا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پراپرٹی اس خسرے میں واقع ہے اور اس خسرے میں اور کتنی اس مالک موجود ہیں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ مالک کس طریقے سے بنا ہے یعنی کہ وہ اپنے اباؤ اجداد سے مالک ہے تو پھر تو آپ نے اس کا انتقال وراست چیک کرنا ہے آیا اس کا کوئی اور بین بھائی جس کو کہیں چھوڑ دیا گیا اور اس کا حصہ وہ بیچ رہا ہو وہ چیک کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فراد ہوتا ہے کہ جس وقت وراستی انتقال ہوتے ہیں تو پٹواری کے ساتھ مل کے کوئی ایک بین یا بھائی یا دو بین یا بھائی کو چھوڑ کے جو ایک بڑا شاتر چلاک شہر ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے نام پر پراپرٹی کروا لیتا ہے اور پھر وہ آگے سیل کر دیتا ہے تو آپ نے وہ ضرور چیک کرنا ہے کہ اس بندے کی اگر وراستی پراپرٹی ہے تو اس کا جو وراست کا انتقال چڑھا ہوا ہے نا وہ آپ نے اس سے ڈیمانڈ کرنی ہے تاکہ وہ پٹواری سے وہ نکلوائے اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ جب اس کی وراست چڑھی تھی تو یہ کتنے بین بھائیوں کے نام چڑھی تھی آیا اگر آپ کو علم ہے اس کے بارے میں تو کیا یہ وہی ہیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو کوشش کر لے پتا کرنے کی لیکن پھر آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ کو جب اس کی فیملی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کتنے بھائی ہیں لیکن وہ جو آپ کو ڈیلر جو ڈیل کروا رہا ہے اس کو دیفنیلی علم ہوگا پھر آپ اس سے اس کے بارے میں ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ اس کا انتقال وراست چڑھا ہوا ہے تو کیا یہ وارثان اس نے مکمل اس میں ڈیکلیئر کیے ہیں کوئی وارث ایسا تو نہیں جو بعد نوٹ کے کلیم کرے اور آپ کی پراپرٹی جو ہے نا وہ آپ کی ہاتھ سے نکل جائے تو آپ نے وہ چیک کرنا ہے اس کے علاوہ اگر وہ انتقال وراست نہیں ہے انتقال آپ چیک کریں کہ وہ مالک اگر ہبا کے طرح بنے تو وہ بھی آپ چیک کریں کہ اگر یہ ہبا کے طرح بنے تو اس کو ہبا کس نے کیا ہے یا تو اس کے والد نے کیا ہے اگر تو اس کے والد نے کیا ہے تو کیوں کی ہے اس کے بہن بے موجود نہیں تھے کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہیں ان چیزوں کا پتہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہماری کچیریاں انہی روڑوں سے انہی روڑوں سے بڑی ہوئی ہیں اور لوگ شروع میں جب جس پرزنس کار رہا 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 تو میرے پاس کتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ مثالی ڈاکومینٹس چیک کریں تو میں کیا کرتا ہوں میں ٹرسٹ کرتا ہوں اپنا جو میرا ٹیلر ہے اس کے اوپر جو میڈل میں اس کو ٹرسٹ کرتا ہوں اب وہ میڈل میں جو نا اس کو آپ کی پر آبلم کا کوئی اساس نہیں ہے اس کو یہ ہے کہ اس نے دو پرسند کمیشلل نینی ہے یا ایک پرسنٹ کمیشنل لینی ہے اس نے اپنی روٹی لوزی کے لیے اس نے بھی ڈاکومنٹس پچھلے چیک نہیں کرنے اس نے کہنا ہے پہلے بھی یہ بندے کو میں جانتا ہوں یہ بندہ بہت نیک آئیماندار ہے لیکن الٹی میلی جس وقت کوئی تین چار سال پانچ سال بعد کوئی اور وارث اٹھتا ہے پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اس لیے یہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ پہلے چیک کریں اس کے بعد پروپرٹی پر چیز کریں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس جگہ پہ چیکیں اب وہ ہبا کی بیس پر مالک بنا ہوئے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہبا کا انتقال اس کا ویلیڈ ہے اس کا انتقال اگر ہبا ہوا ہوا ہے اس کو ہبا کے طرح مالک بنیا ہے تو ہبا کیسے ہوا ہے کیا دوسرے وارثان کو ان کی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے یا ان کا حصہ کھانے کے لیے اس نے ہبا یا تملیق تو نہیں کروایا ہوا تو وہ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر وہ بھی بلکل درست ہے اس کے بعد اگر وہ ہبا کے طرح نہیں ہوا کسی سیل ڈیڈ کے طرح ہوا ہے یعنی کہ اس نے پہلے ریجسٹری کروایا ہے جگہ پہلے اس نے پرچیز کی ہے تو ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے طرح ہوا ہے تو پھر آپ نے اس سے ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ اس سے ڈیمانڈ کرنی ہے اسے کہنا ہے کہ مجھے وہ پچھلی جس کے طرح تم مالک بنے ہونا وہ ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ بھی مجھے دے دو کیونکہ تم نے تو اب جگہ بیج دی ہے تمہیں تو اس کا ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے وہ جتنا بھی اس کا پچھلی ریکارڈ ہے بیک اینڈ کا وہ مجھے دے دو اگر ہبا ریجسٹرڈ ہوا ہے تو ہبا کیا آپ نے اس کو ریجسٹرڈ جو انا وہ کاپی لینی ہے اس سے اگر وہ سیل ڈیڈ کے طرح مالک بنائے تو سیل ڈیڈ جو انا اس سے آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ یہ سیل ڈیڈ اور یہ سارا کچھ آپ کو محکمہ مال کے ریکارڈ سے ملے گا جب آپ محکمہ مال میں دیکھیں گے کہ وہ مالک کس طریقے سے بنائے تو محکمہ مال کے اندر جو انتقال درج ہوتا ہے نا وہ اگر سیل ڈیڈ کے طرح ہو تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سیل ڈیڈ درسہ بیج بیہ نامہ کے طرح جو ہے نا یہ جسٹرڈ ہوا ہے اس کے علاوہ اگر وہ اس کا انتقال بدریہ بیہ بیہ زبانی یعنی جسٹر سیل ڈیڈ نہیں ہوئی بیہ دبانی ہوئی ہے پھر آپ نے اس کا چیک کرنا ہے کہ آیا وہ بیہ دبانی انتقال تو اس کے نام پہ ہو گیا لیکن اس نے فیسے وغیرہ پراپر پے کی ہیں جس بندے نے اس کو انتقال کیا ہے وہ بندہ واقعی اس کا مالک تھا کیونکہ جو فراڈ پٹواریوں کے پاس ہوتے ہیں نا وہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہوتے جس وقت پٹواری ایسی انتقال بیہ دبانی کر دیتے ہیں سپورٹ کہ ایک جگہ پہ ایک میں ہیں وہ فاردے کی دو کنال جگہ ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پانچ مالی ملے لے کے آٹھ سات پلاڈ بناتا ہے اور باقی جو پانچ مالی لو راستہ بیچ میں سے غلی چھوڑ دیتا ہے اب محکمہ مال کے ریکارٹ میں دو کنال ہے اب وہ پانچ ملے کی ساتھ فرزیں نکلواتا ہے کے اور ساتھ پلاڈ سیل کردیتا ہے بیچ میں گلی ہے پانچ ملے اب محکمہ مال کے ریکارٹ میں وہ پانچ مرلے اس کے نام پر چل رہی ہے اب اوگہ یا تو ابwater کیا کرے گا اگر اس کے ذہن میں فراڈ ہے تو یا تو وہ کسی دیگر کو وہ پانچ مرلے کی فرد بہر لے کے جسری کروا دے گا اور اب کوئی ایک پلات اگر کسی نے چھوڑا ہوا ہے بلننگ تمید نہیں کی یا خالی پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو دکھا کے وہ دے دے گا اور خود سائیڈ پہ ہو جائے گا وہ جو ہے نا وہ دونوں پارٹیاں آپس میں لڑتی رہیں گے یا پھر یہ کرے گا کہ اپنے کسی بھائی یا اور کسی دیگر کے نام پر اس کو یا جسٹر کروا دے گا یا بید بانی انتقال کروا دے گا اور وہ آگے سیل کر دے گا یعنی کہ دو تین ٹرانزیکشن تو ہو جائیں گی تاکہ پچھلے انڈ تا کوئی پہنچے نا اور وہ جو الٹی میٹ جو انڈ یوزر ہے جو بزنس مین ہے جو شریف آدمی جو انڈ میں پرچیز کرے گا گھر بنانے کے لیے تو وہ بعد میں ایک دفعہ تو وہ شروع ہو جائے گا لیکن بعد میں اس کے لیے مسئبت پڑ جائے گی اور وہ اس میں جو آنا وہ خفتہ رہ جائے گا اور دالتوں کے چہیوں کے چکر لگاتا رہے گا جب یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی آپ سیٹسپائی ہو گئے مکمل کہ یہ بندہ جو آنا یہ مالک ہے اونر ہے میں نے اس کو کمپلیٹ چیک کر لی ہے اور اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں آپ کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی اچھی گدارنے کے لیے کسی ایک وکیل کو اپنا ساتھ جو آنا وہ اپنا مکمل اس کے ساتھ جو آنا اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں وہ اچھا وکیل جو ہے جو اگر آپ نے یہ پروپٹی کے معاملات کرنے ہیں تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں اور اس کو اس کے اوپر ٹرسٹ کریں اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ اللہ ویسے تو وکیل ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹ جو آنا وہ بڑا ضروری ہے جب آپ لوگ ایک وکیل کی مجودگی میں دوسرے وکیلوں سے مشورے لیتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی دل کھٹا ہوتا ہے اس لیے تو وہ آپ کے لیے سارے ڈاکومنٹیشن چیک کرے گا آپ کو آپ کا بزنس میں سے اتنا ٹائم نہیں نکلتا کوئی بات لیکن یہ ڈاکومنٹس ضرور چیک کریں پروپرٹی کے مطلق اگر آپ کو پتا چل گیا اب ہم اس جگہ پہ پہنچیں کہ آپ کو پتا کرنا چل گیا کہ وہ اونر ہے کنفرم اونر ہے وہ ٹھیک ہے یہ ہنڈر پرسٹ اونر ہے اس کے اونرشپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی شک نہیں ہے اب آپ نے اس سے ریجسٹری کروانی ہے جس وقت آپ نے ریجسٹری کروانی ہے اگر وہ سیل ڈیڈ ہے اس کے پاس تو سیل ڈیڈ بھی لینی ہے فرد بے بھی لینی ہے اور یہ دونوں چیزیں لینی ہے ریجسٹری فرد بے کے تھوڑ کروانی ہے اور سیل ڈیڈ جو اس کے نام کی ہے اس کا بیٹ میں حوالہ دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے سیل ڈیڈ کے اندر اپنی دستاویز یعنی ریجسٹری کے اندر اس کا حدود دربہ لکھنا ہے اس پلات کا حدود دربہ لکھنا ہے کہ اس کے شمال میں یہ ہے جنوب میں یہ ہے سامنے یہ ہے پیچھے یہ ہے ان کے بقاعدہ نام لکھنا ہے نام لکھتے ان کو اور اس بندے کے ساتھ جا کے فیزیکلی اس جگہ کو ڈی مارکشن کروانی ہے اس بندے کے ہاتھ سے اور اس کی پکچرز بنانی ہے وہاں پہ ہو سکے کچھ ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکے تو وہاں پہ کوئی دو دو تین تین جو ہے نا وہ اس کے انٹو کے دو تین تین انٹو کے ردے لگا کے وہ اس کو جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چار دواری کر دیں ہو سکے تو اگر نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ضرور کروا دیں لوگوں کو جو اردگر کے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہ یہ پلات جو ہے نا یہ اس بندے نے پر چیز کیا ہے اس کے بعد اس قبضہ لے کے مقاعدہ پراپر اس کی آپ ریجسٹری کروا اور ریجسٹری کروا کے اس کو ایسا ہی نہ چھوڑ دیں اس کے پر کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ تمہیر کر دیں تاکہ اگر اس کھاتے کے اندر کوئی ایسا مالک جس کو اصل مالک گلی کی جگہ بیچ کے چلا گیا ہوا ہے وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ میرے پاس ایسی ایسی لٹی کیشنز ہیں کہ یہ بندہ بچارہ وہ پلات لے کے پانچ سات دن بعد خوشی سے ابھی وہ مٹھائیں بانڈ رہا ہوتا تو کوئی دوسرا کے قبضہ کر لیتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ یہ اس اس پرابٹی کی بابت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کی محکمہ مال میں جس کا ریکارڈ موجود ہے اس کے لیے آپ کو اتنا اتنا سینسٹیو ہوکے اتنا سینسٹیو ہوکے غورو فکر کر کے اور اس طریقے سے آپ نے اس کروانی ہے اور جسٹری کرواتے وقت کوشش کریں کہ جتنی ویلیو ہے اتنے کی کروائیں ڈی سی ویلیو یا وہ ایفیر ویلیو کے مطابق نہ کروائیں جتنی جتنے کی آپ پرچیز کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح پھر وہ شوفہ وغیرہ سے بچیں گے آپ اور بھی جو دیگر پرابلم ہیں ان سے بھی بچیں گے لیکن جو انویسٹر ازراد ہیں ان کے لیے تو میں ایک سیپریٹ سے لیکچر پرپیر کروں گا یہ عام آدمی جو ایک بزنسمن کاروباری شریف دی ہیں اور کہ وہ جس وقت پرپرٹی پرچیز کرے اگر اس پرپرٹی کا ریکارڈ محکمہ مال میں موجود ہے تو پھر وہ یہ ساری چیزیں ان کو چیک کرے اور چیک کرنے کے بعد اپنے نام پر ریجسٹری کروائے اور ریجسٹری کروا کے وہاں پر تو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی کو یعنی کہ اگر آپ نے کوئی پچاس لاکھ کی جگہ لی ہے تو کوئی دو تین لاکھ رپیہ لگا کے چھوٹی چھوٹی چار دوباری کر کے تو اس کے پر ایک چھوٹا سا بول لگا ہے کہ اس جگہ کے بارے میں کسی سے سودھا نہ کریں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے بہت دوری ہیں اس کے بعد آپ سکون کے ساتھ سو سکیں گے اور ورنہ جو ہے نا ورنہ یہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے فراڈ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اچھا اور جسٹری کروانے کے بعد فوری طور پر جس دن آپ پر جسٹری ملتی ہے اسی دن آپ اس کا انتقال کروائیں تاکہ وہ جو پروپرٹی پچھلے بندے کے نام تھی وہ میک مامال میں آپ کے آپ کے نام پر منتقل ہو جائے اس کا انتقال لادمی کروائیں اس کے لیے ڈیلے نہ کریں میں نے دیکھا ہے جسٹریاں لوگ کروا کروا کے بیٹھ جاتے ہیں دو دو تین تین سال اس کو پوچھتے نہیں ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہمارے وکیل نے کروا دی ہے جس نے جسٹری کروا دی ہے اس کا انتقال چڑھائے لیکن ہمارے میک میں اتنے افیشنٹ نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو اس کے لیے ویجیلنٹ ہونا پڑے گا آپ کو اس کے پیچھے جانا پڑے گا آپ اس کی جس وقت ہو جائے آپ کے ہاتھ میں جسٹری آ جائے آپ اس کی کاپی لے گئے پٹواری کے پاس جائیں اگر پٹواری کے پاس اس نے جسٹر ہونا ہے انتقال نے اگر وہ پٹواری کے پاس نہیں ہونا اگر نہیں چڑھا تو اس کو انتقال چڑھوائیں وہ پیسے نہیں لے گا اگر لے گا بھی تو سو دو سو تین سو لے گا تو کوئی بات نہیں وہ دے دیں اور اپنا انتقال اپنے نام پر درج کروائیں اور انتقال درج کروا کے ایک فرد برائے ریکارڈ اپنے نکلوا کے رکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم لیٹیگیشن اور مسئلے مسائل سے بچ سکیں آپ تو یہ آپ کا آج کا سارا یہ سلسلہ تھا تو یہ برائے مربانی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کی گئے گا کیونکہ یہ بہت لوگوں کے فائدہ مند ہوگی اور انشاءاللہ لوگ اس سے بہت زیادہ بینفیٹ حاصل کریں گے